بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم ایسا دیل دیا تھا، ایسا شرم و حیاء دیا تھا، ایک مرتبہ آبائی محمد رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رابط میں دے رہے۔ جب حضرت عثمان آئے، مجلس کے ادر تو ہم دور پھول کرنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر آئے، آپ لیتے رہے، اوہر آئے، آپ لیتے رہے، عثمان آئے تو آپ آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد ایسے جہ سے ہے، جس سے اللہ کو فریش دے رہا گے۔ حیات کی عالم تا کہ نہاں ہوتا تو کپڑوں کے ساتھ کپڑوں کے ساتھ کپڑے اُدار کرتے ہیں یہ عالم اِس صحابت ہے جنہوں کی جلد تو رائنہ ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تو دیارت پر معیشت پر لہود لگو اندار کرتے ہیں احبانی مگر ارصبوں کے پاس دور پانی پیچھا کرتے ہیں تو ورین صحابہ کے لئے بڑا مشکل ہوتا تو علیہ السلام نے فرمائیا کہ کون ہے جو کھوہاں خرید گئے اس کے لئے درمت جاتا ہوتا ہے حدث دوشتان کسلیم لے گئے اور جاتے اسی خونی سے کھوہاں خریدہ پر آکے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتھ کیا دیا رسول اللہ میں نے کھوہاں خرید کیا دیا اور میں نے مسلمانوں کی ملس کو بہت کیا دیا پیر عثمان کے نام سے کھوہاں آجی پانی 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 حضور علیہ السلام جب بھی کوئی محبہ آیا آقا نای جب بھی تقادہ مرمایا کے فرمانہ کے ضرور اندھے اعتقاب پر ڈالا ہے تو سب سے سب کرنے والے عثمان ایک مرتبہ علیہ السلام نے اپنی خرمائے ہے تو عثمان کھڑے ہوگے اب کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے تیر سو اوپ تو میں سوال کے لگا حضور نے دعا دے پھر حضور نے اسی کھڑا کر کے آپ نے فرمایا لگے اور عثمان کھڑے ہوگے یہاں کرے ہوگے اور کہا حضور میں تیر سو اوپ تو میں سوال کے لگے حضور نے سوال کے لگے حضور علیہ السلام میں لوگ فائد لگا ہے جو اسے محفو سے دھار گا جو اسمان وہاں سے اپجھو کے ہاں آگیا جو اسمان کے لگا جب سو اوپ ہمیں سوال کے لگا حضور علیہ السلام میں فرمایا ہے حضور علیہ السلام اس کے لگے اس کے لگے یہ حضور ہے اللہ نے اتنا مال کو دیارے دل پھی لگی مال تو بڑے پرسل لوگوں کے پاس ہو رہے ہیں بڑے لوگوں کے پاس ہو رہے ہیں لیکن جو دل پھر 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 بگا کیا عثمان کو دیا اور عثمان کا حضور علیہ السلام میں وہ کائنات میں واحد انسان ہے جو ایک نبی کی دو پیٹیاں جس میں نکاح رہے ہیں حضور علیہ السلام کی کتنی پیٹیاں ہیں؟ کتنے اپنے جو خفض کرتے ہیں ایک کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی دیوٹی ہے؟ چا رہا ہے حضور علیہ السلام کی ملتاں ہے ملتاں سامن اور دیو ہوتی آر دو پیٹیاں ایک فاغ ہو جب حضور خود کی صدت کی لڑائی میں تشکیب لے گئے کہتے ہیں حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام میں جب ہوتا 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 ہے کارچہ صدت کی اگر میں بھی 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 مان رہے تو اس کی مانڈانی کرنے کیا ابھی واپس ہی نہیں ہوئی لی کہ بیٹی کا ہے حضرت عثمان کی حضرت عثمان کی احلیہ کا اعتقاد ہو رہے وہ جو اعلیٰ صلاط وآل صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مالِ ملیمت تقصیب فرمایا اس میں حضرت عثمان کا محصر رہا ہے پھر تو اس کی بیٹی جب اس کا اعتقاد ہو گیا تو آپ کا سل الہتا ہو اہل حضرت عثمان نے فرمایا عثمان میرے یہ گرار پیٹر دھوٹی دھو مہم نہیں تک ہوگی پھر کہا جب کوئی تکا ہے جب کوئی بتا ہے آج اسی کو حصرت دیتا ہے تو کانوں کو اعترار کو ہاتھ مگا دھا تھا لیکن عثمان جیسا تھا وہاں سنا نہیں پر مال عثمان کا ہے علی المطادر شہرِ خودا کی شادی پہ وہ اس سے محدود ہوتا ہے حق مہر دو حضرت علی نے اپنے دکا ہمیں عذاب کیوں کس نے دیا نزمان حضور علیہ السلام جب حضرت فرمان کے مدینہ محمد تشریف لائے آپ کا ذات وقت میں ساں کونی وقت کی طرف تھی دل میں حضرت تھی حضور نے امانے کا ارانتہ فرمایا چودہ سو صحابہ تیاروں میں چودہ سو صحابہ کا کام ہے دنیا کونی وقت کی طرف تھی دیا کوئی حتیار ساکت نہیں دیا کونی وقت کی طرف تھی دیا خوربالی کے چانور ساتھ رہے سختتر کے قریب آنتے جب بطا میں ہوں جہاں بیاں پر پہنچے کوفا کو فتت ہ ترہاں انہوں نے کہا ہم تو کمرا نہیں کرنے تے کے نوابنی بینے نہیں قردور علیہ السلام نے نوراکرات کے لئے پانچیز کے لئے مشرہ ہوتا ہے حضور نے فرمایا ہے تو اگر کو ہمار جاؤں تو مجھ سے پاہوں پھر ہو حضور نے دوراکر کے لئے ہر سکتا ہے بھی حاضر ہوں لیکن تیرا ساندار میں وہاں کوئی بندہ پھٹوا ہوں موجود نہیں ہے اگر میں عثمان کو بھید دے تو عثمان کا ساندار وہاں موجود ہے جو اس کے ساتھ جو ہے مسائلتہ کر لے گا کہ عثمان کو جو میں دے جانا تو عثمان اس سے ہی لے گئے دو سنتر جو سرکار تھا ابو سفیان اس سے باتی جو عثمان میں ابو سفیان نے کہا کہا عثمان تیرے لیے تو اجازت ہے تو دوافر میں تابع رہتے ہیں لیکن محمد اور اس کی جواب کے لئے ایک جواب نہیں ہے حضرت کہ عثمان نے کیا پتا ہے تو سفیان میں نے محکول کے لئے جواب بھی پتا ہے روپ بھی آو رہے مچھو روپ بھی بات میں اسمان کو شہید کر لیا ہے مکہ بالوں میں اسمان کو کیا جاتی ہے شہید کر لیا ہے حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پہلے تو ضرور میں ہے کہ ہم مجھے اتنام دے گی درخت کہتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يُبَارِعُونَكَ اِنَّ مَا يُبَارِعُونَ اللَّهَ يَنُللَّهِ فَوْضَ عِيْدِهِمَ لَقَدْ رَسِيَ اللَّهُ وَلِلْمُوبِذِينَ اِذْ يُبَارِعُونَكَ تَحْتَ الشَّدَرَةً رات کری جدہ کی جدہ کی باتو امیم صحابہ رات کردنا جب سمت فارد ہو گئے تو لوگوں نے حصت اور سلام کیلئی جی مارا ہاتھ اور میں کے لئے بیرہ رہے گئے اپنے اللہ ہاتھ کو سوان جائے گئے اللہ نے اس بیعت کا تذکرہ کو عابد کیا یہ دلالہ ہاتھ آئے نہیں ہے تمہارے ہاتھ پر اپنے اللہ ہاتھ پر بیرہ ہاتھ ہے باپ وہ ایسے ہو رہی گئی کہ باپ میں دشمان آگے تو پیدا ہوا کہ تم دلے جاؤ پھر واپس آ رہے تو پھر صحابہ نے صحابہ نے بڑا مشکل لگا کہ بہتہ بہت گئے ہیں اور احرام سے تو مرہ کیے دواب کیے بہتہ باپسی ہو رہی ہے صحابہ کو یہ بہت بڑا مشکل لگی وہی رہی ہے تو پھر صحابہ کے لگے مرہ کیوں نے بڑا مشکل لگا کچھ پھر رہے کم بڑا مشکل لگائی ہے ہم نے اپنا کیا بھر بڑا امید سکر بڑا کریں حضور رہی ہے جو حضور رہی ہے تو پھر صحابہ ہم نے صحابہ توپس کریں دے گئے اسے کمبر بڑا رہا ہوا ہوا اللہ نے پھرکٹی صحابہ میں اور دوسری آیت میں صحابہ اللہ عبادت کراتے ہیں اور دکھائے عالم و رب و حب حضر رسول اللہ رسول اللہ رحمد اللہ کے رسول اللہ اللہ' اللہ لدھینا باعبو اور دوم کے ساتھ ہے فرمایا کہ اس قرآن کو کسی دیں اشتاؤ علاق ورشاہ قفاتدہ تاریہ اس سے ایک قرآن ومر بنت احبار روحباؤ نیلہم آپس میں باہم شیر و شہر ہے اس سے براد عثمان علی ہے تباہم رکع سجدہ دن کے لئے آپ کو کبھی رکعہ کبھی سکتے ہیں اس سے براد عثمان علیؑ محمد اللہ یہ فرمائی اربان کا تذکرہ ہے اور فرمائی راشدین کا تذکرہ ہے آپ قائمہ رلیدان علیؑ محمد النص اللہ صلی اللہ علیؑ علیؑ ایک مرتبہ مضبی و صحابہ کی جماعت کے ساتھ تشیف کرمائی آپ قائمہ صلی اللہ علیؑ نے صحابہ کو معادف کرتے ہوئے فرمایا اے میرے یاروں اے میرے دوستوں اے میرے پیلیوں میں تو اسے ایک سوال موسیقا دو یہ جواب دو سیدنا مبکر سپریق رضی اللہ تعالیٰ لوگ کرتے لگے آقا میرے باپا پاپا قرمان آپ ارشاد فرمائیے ہم تعمیر ارشاد کے لیے حاضر ہیں آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اوپکر میرا سوال تم لوگوں سے یہ ہے کہ تم جو دنیا میں آیا ہو تو میں دنیا میں کیا پسند آیا ہے کیا بھلا لگا ہے کیا اچھا لگا ہے حضرت عبوب کر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا ہم تعمیر ارشاد کے لیے حاضر ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ پہلے آپ کی ارشاد فرما دیتے کہ آپ کو دنیا میں کیا پسند آیا ہے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اوپکر میں تو دنیا کے لیے آیا ہی نہیں میں تو آیا ہی آخر کے لیے ہوں آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اوپکر مجھے سب سے پہلے خوش کو بسند ہے اللہ علیہ وسلم آپ کا مجھد سمایہ پشکو ہے آپ کا مجھد سمایہ پشکو ہے دنیا میں تشریف نہیں لائے اپنی ماں کے شکم یا تحرمی میں لوگوں نے اطراز کیا ابد المطلب سے کہ ابد المطلب تمہاری بیوہ ہے اور بیوہ ہو کر کچھ مولگا کے کلیوں میں پھٹی ہے ابد المطلب ہر آئے بابو سے یاد کیا درمانے لگے بیٹی جب کسی کا خان دنیا سے چلا جاتا ہے تو صحیح سے وہ زینت اور خوش کو استعمال نہیں کرتی بیٹی تو خوش کو لگا کے پھر سے باہت جاتی ہے آج کرنے میں بھی جب کا حضور میں نے تو کبھی خوش کو نہیں لگائی جس نب سے یہ میرے پیر پہ یہ لفت جگر آیا ہے سب میں کہتے ہیں انہوں میں صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو پتلائے بغیر کہیں تشریف لے جایا کرتے ہیں تو کسی سے موچنا نہیں پڑتا تھا کہ حضور کا آگے بلکہ آپ کی خوش کو مبالک کی ہماری رہنمائی کیا کرتی تھی مبالک کیا ہے پانی میں تروب دیا ہے وہ پانی میں تروب دیا ہے وہ پانی میں تروب دیا ہے بلو ہے ہمارے بدن سے پڑی پسینہ نکلے تو ہوا دیا بلو پسینے والا کے پاس کوئی بندہ بیٹھتا نہیں ہے کہ اس کے بدن سے کیا ہے بلو آ رہی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک کیا ہے ببیم محصول عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ قربی کے ایام میرے آقا امام اللہ علیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو باہر کے وقت میرے گھر آرام فرمایا کرتے تھے کہلولہ فرمایا کرتے تھے جیس بستر پہ آرام فرما ہوتے وہ بستر چبرے کا بستر گھردہ مبارک اتار کے سورے پسینہ مبارک بدل سے نکل رہی ہے نکل رہا ہے اُمیں سنہم خالی شیشی میں اس کو جمع کر رہی ہے آقا امام اللہ علیہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار میں آقا نے فرمایا کہ اسلام یہ کیا کر رہی ہو ارض کرنے لگی آقا خوشی کے موقع پر شادی کے موقع پر اید و جمع کے موقع پر لوگ تو بستوری استعمال کر کے آتے ہیں میں اور میرے خاندان کے لوگوں آپ کا امام اللہ علیہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کو استعمال کرتے ہیں قسم اس خدا کی جس کے قبضے میں اُمِ سُلیم کی جانے ہیں اطرق بستوری بات پپڑے کے سابو کے ساتھ پانی کے ساتھ دھونے سے خشبوں ختم ہو جاتی ہے آپ کا آپ کی مسینہ مبارک کی خشبوں ختم نہیں ہوتی خضور مجسم ہے خشبوں ہیں کیا فرماتے ہیں کہ تجھے کیا پسند ہے خشبوں پسند ہے خشبوں 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 اور دونند اگر 까� pueden موسیقی 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 حدیعہ کیسے دیتے ہو تو جس کو بنا سمجھتے ہیں کبھی غریب کو بھی حدیعہ دیا بھول رہا ہے ہمیں قربانِ قدری ہے کیوں دو جاتے ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دمائے کہ جس مجھے پر قربانی واجن اس نے قربانی کی تو قربانی کے گوش کے کتنے حصے کرے بولو ایک حصہ مساکین کے لیے ایک اور ہم کیا کرتے ہیں پہلے تو اپنے فریج اور فریضت بڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں جو میرا تو جو بڑا آدمی ہے جس کے کھر میں اپنی قربانی ہے اس کے پاس تو میرا گھتیا جا رہا ہے کیسے ہدا اور غریب مانگنے کے لیے آدھر سوکا بھائٹ جو انتظار ہم پھارے ہو جائے گا ہم پھارے ہو جائے گا ہم پھارے ہو جائے گا بھائے بھائٹی میں خاطر خوشی سے عزاز سمجھو تو ہم نے مسکین تیار تک خود پہنچانا تھا وہ تیرے در پر در چل دیا ہے اس نے شہوری آقا پر ہوگا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مجھے کیا بسند ہے؟ شکر دوسرا آقا نے فرمایا مجھے نیک بیلی بسند ہے کون سی بیلی بھائی؟ نیک شکر نیک کون سی ہوگی ہے؟ جو ڈھیر صرف ایسا دیکھتے ہیں؟ جو گاڑی، زمین، رشتہ کہاں کرتے ہیں؟ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ شرابت دیکھتے ہیں یا ہمارے دولت دیکھتے ہیں؟ ہمارے دولت دیکھتے ہیں؟ ہمارے دولت کتنے غریب لوگ ہیں ان کے دھنوں میں جوان بچیاں بیٹھتے ہیں کوئی رشتہ لینے کے لیے تجارتی ہیں؟ ہمیشہ یاد رہنا جو رشتہ تو پھر کسی غریب کے ساتھ گیا ہے وہ ہی رشتہ کامیاب ہوگا بڑے بات مالدار کے گھر کرو گے تو پھر ساری زندگی تانے ملتے رہ گے کیا لے کر آئیتے ہیں؟ کیا لے کر آئیتے ہیں؟ ملتار میں رہیں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنایا اُجھے ایک نیک میری پسند ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنایا قررت عیریب الصلاة میری آنک کی حندک نماز میں سیدنا ابو بکر صدیق نے حد کیا صدبتا یا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ نے ساتھ فرمایا جس طرح آپ کو دین چیزیں پسند ہیں ابو بکر بھی کہتا ہوں گے بھی دین چیزیں پسند ہیں سیدنا ابو بکر صدیق نے حد کیا صدبتا یا ابو با بکر ابو بکر تُوہے سچ کہا اس طرح آپ کا عباب اللہ علیہ کو ابو بکر تجھے دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں میں عمر بھی کہتا ہوں گے بھی دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں سیدنا ابو بکر صدیق نے حد کیا صدبتا یا عمر عمر تُوہے سچ کہا ابو بکر نے سچ کہا میرے آتا امام الانبیاء حاطم الانبیاء ابو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ فرمایا میں عثمان بھی کہتا ہوں گے بھی دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں خوبی پہلی یا میرہ دنیا سلاس آج تذکرہ ہے عثمان کا کس کا بھئی شہادت عثمان پر آج تذکرہ ہے عثمان کا حضرت عثمان نے کیا کہا مجھے بھی دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں کس و تل او یان و اشکا اول جیان و تلا و تل قرآن سلاس نہ کو کو کپڑے پہنانا پسند ہے سلاس جن کے بدن پہ کپڑا نہیں اور کو کپڑے سے ڈھاکنا مجھے پسند ہے سلاس یتیموں کے بدن پہ کپڑا ڈھانا مسکینوں کے بدن پہ کپڑا ڈھانا غریبوں کے بدن پہ کپڑا ڈھانا مجھے پسند ہے و اشکا اول جیان موکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے مساکین کو کھانا کھلانا پسند ہے سبال لکھو کلاما کو کھانا کھلانا پسند ہے موکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے جس کا کوئی مرسانِ حال نہ ہو جس کی کوئی جان بہتان نہ ہو اسے کھانا کھلانا پسند ہے تو بتاؤ تو صحیح کیا معاملہ ہے کتنے لوگ ہیں آج جو مسکین میں آکر کسی مسافر کو ڈلاج کرتے ہیں کسی غریب کو ڈلاج کرتے ہیں کسی مسکین کو ڈلاج کرتے ہیں اور کھا لے جا کر اسے کھانا کھلاتے ہیں اے کوئی 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 دولو جا اگر کوئی مہباک جان بہتان بھی آجائے تو اس سے بھی موک چھپا کے جاتے ہیں کہ کہیں اس کو ایسے ہے نہیں ہے دولو جا کھر بایا مجھے کون سا کوئی مسکین پسند ہے جس کو میں کوئی کھانا کھلاتے ہیں جا سے کوئی پانی پلاؤں پھلایا ہے کھلایا ہے اگر عثمان جو مدینہ میں ہے کوئی ایک بیوان ہے جس کا میٹھا پانی تھا کوئی خرید کر کے یہودی سے مسلمانوں کے لیے وقت کیا پانی کے انتظار کسی کیا ہے کوئی عثمان ہے جو پیاسوں کو پانی بیلا رہا ہے چالیس دن اس کے خر میں پانی نہیں جانے لیا جو مساکین کو کھانا بیلا رہا ہے چالیس دن اس کے خر تک کھانا نہیںemoڑا لیا چالیس دن پانی مانتے ہیں چالیس دن کھانا مانتے ہیں لیکن عثمان کا ح quarter ہے عثمان کا سب میں عثمان حاکم بقت ہے اگر جہتا بلا سکتا تھا بلا سکتا تھا نہیں عثمان اگر چاہتا تو یہاں سے اجرد کر کے شام چلا جاتا لیکن حضور کا پڑوں سے چھوڑا بھولو ہے مدینہ میں کتال بسند نہیں کیا بھولو مدینہ میں لڑائی بسند نہیں کی مدینہ میں کتال بسند نہیں کیا اپنی جان تو دے دی اپنی جان تو دے دی لیکن آقا کے شہر کی بھی روم دینی ہوئے بھولا عثمان کیا کہتے ہوں گے کیا پسند ہے میں بیواؤں کو کھانا کھناوں میں گتیموں کو بھولو جار میں مساقین کو کیا کروں جو خوکہ آئے میرے کھٹ سے پیٹ بھر کے جائے جو پیاس آئے میرے کھٹ سے پیاس بھر کے جائے یہ عثمان ہے کیا پرنایا ہوں گے کیا پسند ہے جس کے بدر پہ کپڑا نہیں اس کے بدر کو کپڑے سے ڈھاگنا پسند ہے جس کے پیٹ پہ کھانا نہیں ہے اس کے پیٹ پہ کھانا راننا پسند ہے پانی نہیں پانی بنارہ پسند ہے اور کسی بات عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ نے کیا پتائی کہ مجھے کیا پسند ہے کھر و تلاوت القرآن قرآن کی تلاوت کرنا پسند ہے عثمان حافظ قرآن ہے جہاں میں وہ قرآن ہے آج میرے اور آپ کے پاس یہ جو قرآن بہت لوگ ہے اس کو جوا کس نے کیا تھا اس کا نام ہے مصحف عثمانی اس قرآن یہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس پارے اس کو کیا کہتا ہے مصحف عثمانی اس کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کیا تھا اپنے زمانہ میں اس کو جمع کیا تھا وہ عثمان کیا پسند ہے تلاوت قرآن پسند ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت سربانے بنوائی جو ہے نا دیوار قرآن کے اندر آئے اب بنوائی نے نیزہ مارا خون کا خوارہ نکلا قرآن کی آیت پہ بَسَ يَكْفِي كَهُمُ اللَّهُ بَسَ يَكْفِي كَهُمُ اللَّهُ وَهُ السَّمِيعُ عَلْ Düَّهُ الْعَالِيخُ جسلاً جونہے اللہ کے راستے میں اپنی جانے کو پاگ کی کسی کی شاہادت کی گواہی السبحان اللہ کم دے گا کسی کی شہادت کی گواہی اہن کا پہاڑ دے گا کسی کی شہادت کی گواہی پدر کا میدان دے گا کسی کی شہادت کی گواہی خیر بکتا میدان دے گا اللہ عثمان تیرے نصیبے پہر کے تیری شہادت کی گواہی مہدو خدا کا قرآن دے گا قرآن دباہ وقت قیامت کے دن پڑا ہوگا ادالت لگے گی تب کیاوات میں لگے گی ایک دعا رہی دعا رہتی ہے نا کیاوات بہتر بھی ادالت لگے گی مجدعی اور مجدعی جب پیش ہوتے ہیں تو مجدعی سے جہاں گوہر مانتا ہے گوہر مانتا ہے نا مجدعی سے کیاوات کے دن ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے ہمارے خلاف ہماری زبان گواہی دیں گے ہمارے خلاف ہمارے قوم گواہی دیں گے ہمارے خلاف آج یہاں تو بندہ جوز پر بول لیتا ہے وہاں جوز چلے گا بندہ قاتل ہے اور کہتا ہے میں نے قتل نہیں کیا بندہ دعبو اور کہتا ہے میں نے نکیٹی نہیں آئی بندہ گناہگار ہے اور کہتا ہے میں نے گناہ نہیں کیا قیامت کے دن یہ بات چلے گی بولو وہاں فیصلِ حب پر ہوگے بولو وہاں کیسے ہوگے آج تو حکم پر آن عدادتوں کو سرنداز ہوتے ہیں اس دن کوئی عدالت بنا سرنداز ہوگا بولو بروردگار پوچھے گے اس دن پوچھے گے لیمان الملک اليہو مطاو آن عدد کی بادشاہت ہے سب کا موجود ہے کوئی جواب نہیں دے گا خود فرمائے گے لیللہ الباہی دلقہار بادشاہ کون ہے اللہ آپ کی بیت کسی ہے اللہ 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 یہ اگر مشمال ہے آپ آپ کا مجھے تین چیزیں بسند ہیں دعا کیا کہ ہو اللہ ہمیں ایسا عشق حصیب فرمائے قرآن کے صحابت اس طرح عثمان نے غلیب کو عطا فرمایا تھا عثمان عشق کے قرآن ہے نا شہیز قرآن عشق کے قرآن ہے عشق بولتا بھی ہوئی ہے عشق کیا قرآن کے ساتھ پھر اپنی شہادت کا رواح بھی قرآن بھولتا ہے کیا اللہ نے مناسب اور کیسے کیسے اللہ نے حضرت عثمان کو مراتب عطا فرمائے اللہ ہمیں بھی عثمان غلیب رضی اللہ تعالی عنہ کی جیسی قرآن سے محبت عطا فرمائے حضور علیہ السلام مدینہ کے احترام عثمان نے کیا آج تو ہم وہاں پر فتنہ مسات کرنے لگ جاتے ہیں حضور علیہ السلام کا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ایک اچھی آواز سے بھی اگر بول دیا جاتا تو حضور مرسید کا استعمال فرمائے لیکن اللہ کو یہ بات پرداشتے ہیں اللہ نے قرآن عطا فرمائے کہ میرے حبیر کے سامنے اچھی آواز سے نہ بھرو قرآن تمہارے عمال فرباد ہو جائے گی ختم ہو جائے گی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مدینہ کا احترام کریں حضور علیہ السلام 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 پہرہ دے رہے ہیں تنہوں سے درماؤں جنبا کھڑے ہو گئے لیکن پلوائی دیوار بھلانتے گئے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جس دن حضرت عثمان کی شہادت و دل اصحاب میں حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا عثمان آج روزہ ہمارے ساتھ ساتھ رہنے اس وقت جو جت ایام میں روزہ منع ہے وہ کون سے ایام ہے ایدین کے کون سے ایام ہے ایدین کے کی دل فتر کا دل اور کی دل ازہا کے تیس دل یہ چار دل منع ہے اس کے علاوہ روزہ حضرت عثمان نے ایام کے علاوہ کبھی روزہ نہیں سوڑا ہمیشہ روزہ سے رہے ہیں اور اس دن حقہ نے کیا فرمایا عثمان آج انفتاری ہمارے ساتھ کرنی ہے تو یہ شہادت کی شہادت ہے حضرت عثمان نے سب کچھ پر پرست کیا لیکن مدینہ کی بحلومتی پرداشتی بولو یاد مدینہ مدینہ ہے اللہ ہمیں بھی مدینہ کا احترام نصیف کرنی ہے صحابہ کا احترام نصیف کرنی ہے صحابہ کلوہم عدود سارے صحابہ عادل ہیں بولو صحابہ نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی ماند ہے اس لیے احترام کرو گی احترام صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرو اللہ ہم سے راضی وہ اللہ سے راضی اللہ نے جن کو رضا پروانہ عطا پروانہ دیا اللہ نے فرمایا ہو اللہ نے جائے اپنے آباد وقت کرنے والی فرمایا ہے اللہ بات ہمیں حضور علیہ الصلاة والسلام پسند جائے عاشق بنائے والا حضر جہ عثمان عیزی محمد نصیف کرنایا ہے حضور علیہ الصلاة والسلام جب حضرت عثمان نے عادت کیا کہ مجھے تھی کھیجے پسند رہے ہیں حضر عثمان بیٹھیں سیدنا علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نوپڑے کو پیار کرتے ہیں صدق دیا عثمان عثمان کو رسط کہا مجھے بدلیا میں تیر چیزیں پسند ہیں حضرت علی اپنی پسند کی باتیں کہتے ہیں ابھی بیٹھے لیتے ہیں نظر جبریل بن السبا سلام سے جبریل امیر بھی اتر کیا مندر ہو گئے جبریل اترے ہیں جبریل آگے 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 ربی قامل اللہ تعالی صدق دو اللہ باقم ایک تو بھی سجے تمہارے یار بھی سجے وہ جن کو ہمتا سچا کہے وہ اللہ جن کی تصدیق اور پروردگار آدم فرمائے اللہ بہت فرمائے اے میرے محبوب محمد رسول اللہ جس طرح آپ کو دنیا میں تیر چیزیں پسند ہیں تیرے یار ابو بکر عمر عثمان وانی کو دنیا میں تیر چیزیں پسند ہیں میں رب العالمین بھی کہتا ہوں مجھے بھی دنیا میں تیر چیزیں پسند ہیں اللہ باقم رہے بھی فرمائے تصدیق بھی تھی تصدیق بھی کس نے کئی پروردگاہ ہے اللہ باقم رہے بھی دنیا میں تیر چیزیں پسند ہیں قلبن شاکرن سبحان اللہ قلبن شاکرن ونیسانن ساکرن وبدنن علی البلاء سابرن اللہ باقم رہے بھی دنیا میں تیر چیزیں پسند ہیں تل میں پسند ہیں تو شکر کرنے والیو اللہ کہه سوالہمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ 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 الل اللہ انہوں نے کونٹ اولی آیا ہے تو یا اس کو خواہ جانسی ہے تو لسنوں کے نام سے جان کرتی ہے وہ نے کہتے اونج کو سلام با ذکر بنا دے ذکر تیرا اے بہر خودا اللہ اونج کو سلام با ذکر بنا دے ذکر تیرا اے بہر خودا غدار اکلے میرے ہر پولے موں سے کہتے ہیں مولا فارسی زبان میں موں کہتے ہیں بات کو مول کہتے ہیں اس کی جڑ کو کہتے ہیں مولا میرے جیسے پر اتنے پار ہیں ہر ہر پار کی جر سے اللہ اللہ کی آمادہ اکلے میرے ہر پولے موں سے ذکر تیرا اے بہر خودا ہر پولے مہر خودا اللہ اب میں تیرا دیکھے چھوڑنا جاؤں تاکی اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوڑے دیکھ کر تیرا اے بہر خودا حلق سے نکلے حلق سے نکلے سانس کے بدلے اللہ 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 اب میری سانس جتنے بھی میری زندگی کے سانس باقی ہیں کوئی سانس میرے حلق سے باہر نہ آئے بلکہ ہر سانس کے بدلے مولا تیرا نام اللہ اللہ تردہ دل کی زندگی اللہ 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 حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میری خودا اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میری خودا حلق سے نکلے ساس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا اب تو رہے بست آدم آخر پھر دے تو وہ اے میرے کلا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ مجمع میں بہت کر کسی طرح اللہ کا ذکر کیا کرو تم ذکر کرو گے زندگی میں جب تمہاری آخری سانسے ہوگی تمہاری زبان پر یہ کلمہ جاری ہو جائے گا اور آفتان صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد وقت جس کی زبان پر کلمہ تیبہ جاری ہو جائے سیدھا بولو یار بولو یار بھئے جاؤ جنت میں قد تم جنتیوں والے کام کر کے آئے ہو نماز کس کا کام ہے جنت بولو یار بولو کلمہ بولو حج نماز یہ سب کچھ ہے تو جوانی کھنا نماز بھی جوانی کی بولو آج بھی توبہ بھی تو بڑھا پہ ہوئے تو پھنا توبہ کری ہوئے جائے وہ کہتے ہیں کہ میڈیا نے جب وہ چلے پھنے سے رہ گئے تو کہتا کہ اب میں بکری نہیں کھاؤں گا تو بندے کے اپنے پھاؤں کھاؤں کھاؤں ہی کہتے ہیں اب کہتا ہے میں گناہ نہیں کروں گا تو تمہیں تاکت یہ نہیں ہے جب تجھے ایک طاقت قدرت تھی پھر اللہ کے خوف سے تجھے توبہ کی یہ توبہ ہے بولو نا اسے توبہ یہ ہے گر جوانی توبہ کرتا شیوئے پیغمبری وقت پی نہیں کھل ظالم بی شہد خیزگار امیہ جوانی میں توبہ کر رہا امیہ کا شیوہ ہے امیہ کی سنت ہے جوانی میں توبہ کرنا مرنا پورا پیوے تو بھیڑیا بھی کہتا ہے کہ میں اب نہیں اٹھاؤں گا بکری نہیں اٹھاؤں گا ابھی میں کیا کیا کفر وردگار کیا بھروار ہے مجھے کیا پسند ہے دل کو پسند ہے تو اسی طرح شکر کرنے والی سبحان ہو پسند ہے جو سکھ کرنے والی اور پتہ نہ ہو پسند ہے جو حصیبتوں پر صبر کرنے والی اللہ ہمیں شاکر بنائے سابد بنائے شاکر بنائے میرے والد عبداللہ درگاستی جب یہ حدیث سلاسی بیان فرمایا کرتے تو فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ درگاستی بھی آپ کا عباب الملیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ حریف عبداللہ مجھے بھی دنیا میں تہیم چیزیں پسند ہیں اللہ وکلو علی اللہ سلام علی اللہ مجھے کیا پسند ہے بروسہ ہو تو اللہ مجھے کس نے بروسہ کرنا ہے بروسہ کس نے اللہ دینے والا کون ہے اللہ دور جائے بس سے اللہ مانگنا کس سے اللہ وہ یتیموں کا مابا وہ سب کو دینے والا کون ہے اللہ سب کا خالق کون ہے سب کا راجق کون ہے اور دینے والا کون ہے پارش پسانے والا کون ہے اللہ 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 لگا دو دو ناکے جو دربانی پہتے ہیں چرمی والا گوشت آیا ہے نا اور بروسہ کس کیا ہے اللہ کے نام کی اللہ کے نام کی سب نگام تاکہ ہونی کرتا ہے اللہ 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 خوکے بڑے مزے گئے اللہ اللہ خوکے بڑے مزے گئے جو چاہے چکلے اللہ اللہ تمہیں ایس کریم میں مزہ آتا ہے تمہیں قربانی کے دوست کو فرائی کر کے کھانا میں مزہ آتا ہے اللہ والوں کو مزہ کس میں آتا ہے اس طرح کے نام بولو اللہ کا نام کا بڑا قضا کی کا سمجھنا میٹھا نام ہے اللہ والوں کو فی بندتِ رسول اللہ صلی اللہ دلت اجازتی کی افسورت نورا کیا ہے کہ مجھے بہت آئے مدینہ میں اللہ ہوئے بھی مدینہ کی بہت نصیبت ہے اور میں آگے ان کا عشق سادق ہوتا ہے ذرا گا کرنا اس وقت جن کا عشق سادق ہوتا ہے ہم کو موت کہیں بھی آئے ان کا جسی مدینہ بانتا کیا ہوتا ہے وہ جو یار وہ مدینہ جاتے ہیں اور وہ مستاد کھوتے ہیں اگر جو ان کو مدینہ میں بھی موت آئے حیرت کی مرکی اسے قرور نہیں کرتی دعا ہے اللہ ہمیں ان کا سچا عاشق بنائے اللہ ہمیں وہی عشق عصیب کرے جو عثمان وزی کو عطا کیا تھا عثمان نے جان دے دی لیکن مدینہ کی حکمت پر حق نیا نے دیا مدینہ میں تقدس کو فمبال نہیں کیا دعا ہے اللہ ہمیں بھی شہادت کا مطبع اللہ ہمیں بھی مدینہ کی مجی نصیب کرے اللہ ہمیں حضرت عثمان کے قدموں میں کفر نصیب کرے اللہ ہمیں گئے مدینہ کیится ساتھ کیلے بودھرہا سوڈیسی دیو پاکھر روانہ ایجو دلیدان مجھے 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 مجھے